نمسکار دوستو سواغت ہے آپ کا اپنے چینل اسٹیولوجیکل گرو جی میں اور ہم سے جونے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کر سکتے ہیں اور ساتھ میں ہی بل آئیکن کو دبائے جس سے آنگے آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے دوستو سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے کیونکہ بعد میں آپ لائک کرنا بھول جاتے ہیں تو پلیج اس ویڈیو کو ٹک سے لائک کر دی اور لائک کرنے میں آپ کا کچھ نہیں جائے گا تو پلیج لائک کر دی تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو بہت ایک خوبصورت بات ہے کہ سننینے سے نہ جانے کتنے سارے سوال سلج جاتی ہیں اور سنا دینے سے ہم پھر سے وہیں اُلج جاتی ہیں کسی نے بہت سے ساندار بات لکھی ہے کہ گاؤں میں نیم کے پھر کم ہو رہی ہیں اور گھروں میں کرواہت بڑھتی جا رہی ہے جوان میں مٹھاس کم ہو رہی ہے اور سریر میں سگر بڑھتی جا رہی ہے کسی مہاپورت نے سرچی کہا تھا کہ جب کتابیں سرک کے کنارے بکیں گی اور جوتے کانچ کے سوروں میں تب سمجھ جانا کہ لوگوں کو گیان کی نہیں جوتوں کی ضرورت ہے دل پہ ہرکیج نہ لیجئے اگر کوئی آپ کو برا کہے کیونکہ کائنات میں ایسا کوئی ہے ہی نہیں جسے ہر سکت اچھا کہے کسی ایکسرے میں بھی نہیں آتی وجہ میں جو اپنے دے جاتی ہیں دوسروں کی سرطوں پر تو سلطان بننے سے کئی گناہ زیادہ بہتر ہے کہ اپنے ہی موجھ کے فقیر بنے رہیے جندگی میں اگر کوئی سب سے صحیح راستہ دکھانے والا دوست ہے تو وہ آپ کا انبھاؤ کارٹو اور چاکو کا تو بیوجہ ہی بدنام ہے ورنہ چوہتی تو نگاہے بھی ہے اور کارٹی تو جوان بھی ہے اور دوستو کیا خوبصورت بات ہے کہ پا لینے کی بیچینی اور کھو دینے کا ڈر بس اتنا سا ہے تو یا چندگی کا شفر حالہ چاہے چیسے بھی ہو بس ڈٹے رہے کیونکہ سائی سویں آنے پر کھٹی کہہ رہی بھی میٹھے آم میں بدل جاتی ہے ہمیشہ پریم سے رہیے جراسی بات پر اٹھا نہیں کرتے کیونکہ پتے وہی زندہ رہتے ہیں جو ساک سے ٹوٹا نہیں کرتے اس لئے جب تک ہے تب تک ساک پر بنے رہیے اور ہمیشہ ہرے بھرے رہیے کیا بات ہے کہ پہلے لوگوں نے سکھایا تھا کہ وقت بدل جاتا ہے اور اب وقت نے سکھا دیا کہ لوگ بدل جاتے ہیں جب آنسو آپ کا ہو اور فگلتہ کوئی اور ہو تب سمجھئے گا کہ وہ رشتہ کچھ اچھ سے بھی اچھ کوٹی کا ہوا ہے پھر وہ چاہے فریم کا رشتہ ہو یا مطرتہ کا ہمارے رشتوں میں کچھ ایسی بھی باتیں ہوتی رہنے چاہیے کہ وہ ہم سے نہ کہے تو ہم ہی ان سے کہہ دے کہ آ کہیں ملتے ہیں ہم تاکہ بہارے آ جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ تعلق میں دھرارے آ جائے دوست کتاب اور سوچ یہ چاروں اگر آپ کے جیون میں صحیح ملے ہوں تو جندگی نکھر جاتی ہے ورنہ یقیناً یا وکھر جاتی ہے خواف تو سارے میٹھے ہی دیکھے تھے پر پتہ نہیں آنکھوں کا پانی کھاڑا کیسے ہو گیا خواف سے ہی ہوتی ہے کچھ یادے صرف آنکھوں میں رہتی ہے جندگی میں نہیں کسی بھی رشتوں کو کتنے بھی خوبصورتی سے کیوں نہ بادہ جائے لیکن اگر نجروں میں اس جت اور بولنے میں لیہاج نہ ہو تو وہ ٹوٹ جاتا ہے جندگی کو جیو اسے سمجھنے کی کوشش نہ کرو چلتے وقت کو بدلنے کی کوشش نہ کرو دل کھول کر سانس لو اندر ہی اندر گھوٹنے کی کوشش نہ کرو کچھ باتیں اس ور پر بھی چھوڑ دو یار سب کچھ سول جانے کی کوشش نہ کرو کرتب ہی ایک ایسا آدرس ہے جو کبھی دھوکہ نہیں دیتا اور دھہر ہی ایسا پودھا ہے جس پر کبھی فل ہمیسا میٹھے ہی آتے ہیں ایک ویہادی آکشک بات جو کسی ویکتی نے خود سے کہی ہے جب بھی دیکھتا ہوں کسی کو ہستے ہوئے تو یقین آ جاتا ہے کہ خوشیوں کا تعلق دولت سے نہیں ہوتا دراصل سچائی تو یا ہے کہ جس کا من مست ہے اس کے ہی پاس سمست ہے اگر وائکہی میں آپ جنگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہو تو یہ بات ہمیسا یاد رکھئے کہ بے سک پاؤ فیسل جائے پر جوان کو کبھی فیسل نہ مت دینا کیونکہ باپ ہماری سوچ سے ہوتا ہے سریر سے نہیں اور تیردھو کا جل ہمارے سریر کو ساپ کرتا ہے ہماری سوچ کو نہیں ایک چہرے کی تلاس میں آپ دنیا والوں سے کھپا ہوں گے اور جب وہ چہرہ آپ کے پاس ہوگا تب ان دنیا والوں کی نجروں سے دفع ہوں گے دوت جنت ہے یا دولت پتہ نہیں پر دگت سکون ہوتی ہے وقت کتنا بھی کٹھیر ہو وہی تو مسکرہت کی وجہ بھی ہوتی ہے وہ بات ہی کچھ عجیب تھی وہ ہم سے روٹ گئی جو دل کے سب سے قریب تھی اس نے توڑ دیا دل ہمارا اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ لڑکی بہت سریف تھی بھولانا اور بھول جانا تو بہت ایک بہم ہے دل کا ورنہ کوئی نہیں نکل تھا دل سے ایک بار بس جانے کے بعد تو دوستو امید کرتا ہوں یہ آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہو یادی آپ کو ویڈیو اچھا لکتی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کیجئے یادی آپ کو ویڈیو اچھا لکتی ہو موسیقی بہت اچھا لکھا 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 ل موسیقی